نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارا احباب نے مازو کے متعلق دریافت فرمایا تھا تو مازو کے متعلق میں پھر عرض کر دوں کہ مازو جو ہے یہ اس کے موضوع پہ مجھے بات کرنا یا بتانا ان لوگ کے لئے فیدے مند ہے جو کہ بزنس مین ہیں کمرشل ہیں حکیم ہیں معالج ہیں آئی اور ویدہ ہربل سے لنک رکھتے ہیں یا وہ افراد جو ہربل سے محبت رکھتے ہیں ہربل سے پیار کرتے ہیں ہربل سے ان کو عشق ہے ان کے لئے یہ ویڈیو کام کرے گی کیونکہ اس کو جانا کمرشل ہے اس چیز کو کمرشل بیس پہ بنایا جائے گا تو بہت فیدہ ہوگا تو اس کا لوٹ چونکہ کمرشل پر ہے دنیا میں اس کی ڈیمانڈ بہت ہے اور یہ ایک عجوبہ چیز ہے تو مازو بزادہ خود ایک پھل ہے اور اس کو نوے فیصد لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کو اگانا نہیں پڑتا یہ چھالیہ کا جو باغ ہوتا ہے نا انڈونیشیا میں اور بنگلہ دیش میں یہ وہاں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے یہ خدرو ہوتا ہے مگر اس کو ایٹموسفیر جس طرح مشروم خدرو ہے تو اسی طرح بھی یہ بھی خدرو ہوتا ہے اور چھالیہ کے باغات میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے فری فنڈ میں اور ہے کروڑوں کی چیز دیتا اللہ فری میں جتنی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو مازو جو کرتا کیا ہے یعنی کہ تنگی کرتا ہے ابھی بندے کو کھانا کھاتا ہے کھانا کھاتے اس کو موشن آ جاتے ہیں اس کو کہیں کوئی بتا رہا ہے کہ آپ کو سنگرینی ہے کہیں کوئی بتا رہا ہے آپ کو آئی بی ایس ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں مازو تریاق ہے تیر بہدف اڑا کر رکھ دیتا ہے مرس کو مریض کو نہیں مرس کو اور اسی طریقے سے لکوریا ہے بڑا بہترین علاج ہے اچھا علاج جوبہ ہے یہ وہ علاج نہیں ہے کہ ایک ہفتہ کھاؤ ایک مہینے کھاؤ نہیں 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 یہ بس ایک دو خوراک میں نمٹا دیتا ہی ہو جاتا بندہ اور اسی طریقے سے لکوریا ہے اور جناب علی جریان ہے اس کو بھی کم کرتا ہے کنٹرول کر دیتا ہو صحیح کر دیتا ہے ٹھیک ہو جاتا بندہ اس کے علاوہ جو ہے حمل قائم نہیں ہو رہا کسی کو ساری رپورٹس ٹھیک ہیں مرد کی سپم سیمن کی رپورٹ ٹھیک ہے جناب علی عورت کی پیلویس الٹرساؤنڈ کی رپورٹ ساری کی ساری ٹھیک ہے حمل قائم نہیں ہو رہا تو اس کی تین خوراک لی جاتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے باقی میں نے شروع میں کہا کہ اس کو جس کو ٹپ سے ہربل سے شوق ہو شوقین ہو وہ اس پہ کیس میں ہنٹ ڈال پائے گا اور یا پھر وہ لوگ جو کہ حکمت ہربل پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا چوتھا بندہ اس سے فیدہ نہیں اٹھا پائے گا اس لئے کہ اس میں پروسیجنگ ہوتی ہے اچھا اس میں اب یہ تو ہو گئی بات کے موضوع کے فیدے اب اس میں بنے گا کیسے اگر آپ کچھے تازہ موضوع مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ملتے تو آپ کا کوئی بھی جاننے والا بنگلہ دیش میں یا انڈونیشیا میں کہیں بھی ہو اتنا بارہ بارہ آزار جزیروں کا ملک انڈونیشیا وہاں کوئی بھی آپ کا دوست ہو یا آپ کی دوست ہو ہے نا فیس بک پہ مل جاتی ہیں بڑی اچھی اچھی بچیاں ہوتی ہیں بڑی کوپریٹیو ہوتی ہیں تو ان سے آپ کے تعلقات بن گئے تو آپ نے اس کو بولا یار کچھل کے اس کا پانی دھوپ میں سکھا کے نا وہ پاورڈر مجھے بھیج دو تو وہ آپ کے تفارے نہیں آ رہے ہو گئے میں تو سمجھتا ہوں سولہ سونا منشیات اور اصلے سے زیادہ قیمتی چیز ماضو ہے جی اور راستہ میں نے بتا دیا بگلہ دیش سے بھی آپ کی سیٹنگ بن سکتی وہاں بھی چھالی ہے کہ بغاد بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں بھی ہوتا ہے اور جناب علی ہے انڈونیشیا سے بھی آ سکتا ہے اچھا جی تو اس کو جناب اگلے کو بوجھ دیں کہ تازہ ماضو کچھے لے لو دس کلو کچھل کے اس کا پانی نکالو اور پانی شیشے کے برطن میں دھوپ میں سکھا کے پاورڈر بن گیا پاورڈر آپ کو بھیج دے کوریئر سے بھیج دے کسی بھی ذریعہ سے بھیج دے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سیٹنگ نہیں بن رہی دھاکہ میں نہیں بن رہی دھاکہ ہے سلہٹ ہے چٹا گانگ ہے بھو رشال ہے تو اگر آپ کی وہاں پہ سیٹنگ نہیں بن رہی اور یہاں پہ بھی نہیں بن رہی جناب علی انڈونیشیا میں تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے کہ پھر جو پنساری سے جو مازو ملتا ہے وہ لے لیجئے جتنا بھی مازو آپ نے لیا خوشک ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے خوشک لے لیا اس کو بالٹی میں ڈال دیا پانی میں جتنے مازو اوپر آگئی ہے تو بیکار ہیں مردار ہے یہ ڈیڈ ہے یہ کام نہیں کرے گا اس کو اگر دوا میں ملایا ہے تو اتنی زوا ضائع ہو جائے گی دوا کی اتنی پرسنٹ بیکار ہو جائے گی لہٰذا مازو جب بھی لیں خوشک والا اگر لے رہے تو تر والے کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو خوشک والا بالٹی میں ڈالا جتنا اوپر آگیا پھیک دیا اٹھا کے جو بج گیا اس کو آپ دوپ میں سکھا کے پیس لیں جتنا بھی مازو اگر ایک کلو ہے تو پھر اس میں پانچ کلو پانی ملا کے اس کو پسے و پاودر کو ایک منی واشنگ مشین آتی ہے منی واشنگ مشین بالٹی جیسی ہوتی یہ بہت آسانی دستحاب ہے حکیم صاحب کی جو واشنگ مشین ہوتی وہ مینی ہوتی ہے دواؤں کے گھٹالے کے لیے تو اس میں ڈال دیں ایک کلو خوشک مازو ڈالا اور پانچ لیٹر پانی ڈال دیں اس کو چلا دیں دس منٹ تک چلا دیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں جو پانی نترا وہ اوپر آ گیا اس پانی کو آپ نے آگ دینی ہے آگ دینے کے آخر میں کیا بچے گا اس کا جوہر اس کا ست یہ جوہر اس کا ست بڑے کام کا ہے آپ نے تین کیپسول دے دینے دنیا کی کسی بھی کیسے میں ہم اس کو اپنی زبان میں ایم پی ٹو کہتے ہیں ایم پی ٹو تو وہ آپ نے کسی کو بھی تین کیپسول دے دینے ٹھیک ہے جس کو حمل قائم نہیں ہوتا بعد پاکی منسل سے پاک ہوتی وہ تین کیپسول روزانہ ایک کیپسول دہی کی لسی سے لے لے انشاءاللہ حمل قائم ہو جاتا ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کی آتا ہے دوسری بات دی ہے کہ جس کو آئی بی ایس ہے سنگرینی ہے بار بار موشن آتا ہے اس کو بھی تین کیپسول دے دیں بیٹا روزانہ نہارمو ایک کیپسول دہی کی لسی سے لے لو اس کا پچاس سال پرانا آئی بی ایس سنگرینی ختم اسی طریقے سے جناب علی کسی کو بارڈی میں لوزنگ بہت ہے خائمخہ کی لوزنگ ہے تو یہ ہے کہ آگے کبھی بھی زندگی کے کسی موڑم و کام پہ ضرورت پڑے تو کام آئے گا بیس سال تک خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں میری بات سمجھ گئے جن کو پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے وہ ضرور بنا لیں ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی